اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے آج ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں تو محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ سرکار جہاں انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بھی بڑا سمجھتے ہیں تو میرے خیال ہے آپ کے بابوں کے ماننے والوں کے لیے چلو بابوں کو ہم کچھ نہیں کہتے اس نے ذن رکھ لیتے ہیں ماننے والوں کے لیے ان بابوں کی بزرگی فارق کرنے کے لیے اتنی کافی ہے کہ آپ انہیں نبیوں سے بڑھا رہے ہیں جناب یہ جو بخاری مسلم سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی ازہ ابو علیہ غیری تو پھر بابتش ہے کوئی نہیں یہ اس کی گمراہی ہے دھوکہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی کہیں گے بابتش ہے کوئی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی پڑھ لیں بخاری مسلم ہے کیا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شفاعت کرے گا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کی دن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کرے قرآن سفارش کر رہا ہے اور مسلم شریح میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لائے جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے پھر سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران ان کے آگے آئیں گی اور وہ جھگڑا کریں گی پڑھنے والے کو وہ رہائی دلائیں گی عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں اور یہ سورہ بقرہ رہائی دلارہی ہیں روزہ رہائی دلارہا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مشکات المصابی میں بھی یہ حدیث ہے آپ نے بتایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لئے سفارش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں روزہ آگے لے کے جا رہا ہے اور اسی طرح مسلم شریح میں حدیث ہے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے چھوٹے بچے عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں چھوٹے بچے پکڑ کے لے جا رہے ہیں میرزا جی پھر نبی علیہ السلام کو کہو کہ نبی علیہ السلام شاہ کوئی نہیں کہ یہ اس وقت یہ بات ہے جب شفاعت کبرا بھی ہوئی نہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تمام امی علیہ السلام کی بحث عوام آئے گی کہ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ آسانی فرمائے تو وہ تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی ازہ بوئیلہ غیری نبی علیہ السلام کے بحث آئیں گے آپ علیہ السلام میں انا اللہ ہاں میں تمہاری صفحاش کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے بخاری میں حدیث 65 ترمیزی میں حدیث 2434 اللہ تبارک وطالعہ فرمائے کہ عرفہ رہ سکیا محمد اے محمد اپنا سر اٹھائیے سلطوتہ جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا شفا تو شفا جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی اس کے جب دروازہ کھلے گا تو پھر قرآن بھی کیا کرے گا سفارش کرے گا روزہ بھی سفارش کرے گا مسلمان بھی سفارش کریں گے تو یہ سفارش کا پھر دروازہ کھلے گا تو وہ جو حضرت عیسی علیہ السلام نفسی نفسی کریں گے دوسرے انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کریں گے وہ شفا جس کی قبرا سے پہلے کے واقعے ہیں تو اس وقت تو قرآن بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا یہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ روزہ سفارش کرے گا سورہ بکرہ سورہ آل عمران سفارش کرے گی وہ اس وقت کوئی بھی نہیں کرے گا پھر آپ یہ کہیں پھر جناب قرآن تو شاید کوئی نہیں ہو جائے آپ کافر یہ اس کا جاہلہ پن ہے بلکہ کمینہ پن ہے اس کا اس نے حدیثیں پڑھی ہوں گی نا یا تو یہ جاہل ہے یا کمینہ ہے کتاب میں جاہل دہوں گے علمی کتاب یہ کمینہ ہے کمینہ پن اس کا ہے کہ یہ سفارش پہلے کے واقعات ہیں اور جو اللہ کی ولی دوست پیارے قرآن بچے سفارش کریں گے شفات گمراہ کے بعد کس طرح دھوکہ دیتا ہے کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے مسلم شریح میں حدیث ہے ایک ہزار آٹھ سو چوہتر اور دوسرا نمبر اس کا آٹھ سو چار ہے آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآنی حفظو قرآن اور عمل کرنے والوں کا سفارش بن جائے گا اور مسلمی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے کے لئے آل امران اور سور بکرہ جو کہیں گے سفارشی بنیں گے اور اسی طرح قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ مسلمانوں کی سفارش کرے گا یہ بھی حدیث بہکی میں اور مشکات المصابی میں ایسا ہی حدیث ہے اور مسلمی حدیث ہے ایک ہزار سات سو باون کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹے بچے اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے یہ کب ہے شفاعت کبرا کے بعد اور بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کے ستر ہزار یا راوی کو شکے کہ سات لاکھ افراد بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو عیسی علیہ السلام تو نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو یہ سات لاکھ بند جنت میں کیسے جا رہے ہیں یہ شفاعت کبرا کے بعد کی بات ہے یہ لوگوں کو کیس طرح گھماتا ہے گمراہ کرتا ہے یہ بخاری میں حدیث ہے چھہ ہزار پانسو ترتالی کہ سات لاکھ بندیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانگے ایسے ہاتھ جڑے ہوئے ہوں گے یہ بخاری مسلم میں روایت ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتی شفاعت کریں گے میرے امتی شفاعت کریں گے میرے ایک امتی شفاعت کے سبب قبیلہ مزر کے سے زیادہ لوگوں کی سفارش ہوگی قبیلہ مزر سے زیادہ ایک روایت میں ہے قبیلہ بنو تمیم کے جو قبیلہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کے ایک بندہ سفارش کرے گا شفاعت کرے گا یہ ہے جناب بخاری اور مسلم ابن ماجہ میں حدیث ہے ابن اس کو صحیح کہتے ہیں اور ترمیدی شریف میں حدیث ہے ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرا ایک امتی امتی لوگوں کے ایک گروہ کو شفاعت کرے گا ان میں سے ایک قبیلے کی کرے گا کوئی جماعت کی کرے گا یہ شفاعت ایک برا کے بعد کی باتیں ہیں اسی طرح شہید ستر لوگوں کو جو اپنے اس کرشیداروں کو جنت میں لے جائے گا ستر تو عیسی علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں اور شہید ستر لوگوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے بھئی شفاعت کبرا کے بعد انبیاء علیہ السلام کو جب شفاعت کی یاد ملے گی وہ شفاعت کبرا ہوگی اس کے بعد انبیاء علیہ السلام صلحہ شہید سب کیا کریں گے فرشت شفاعت کریں گے امام حیث میں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے فرشت نبی شہدہ یہ شفاعت کریں گے تو اللہ کے ولی دوست مسلمان نمازی ایک دوسری کی شفاعت کریں گے کام آئیں گے کب شفاعت کبرا کے بعد یہ دھوکہ دیتا ہے یہ کس طرح ڈرامی کرتا ہے اور کس طرح اس نے باتیں شروع کی اللہ تبارک و تعالی آپ اس کے شر سے بچائے اگر یہ انداز اپنا جائے کہ عیسی علیہ السلام تو نفسی نفسی کریں گے جناب باقی تو شہید کوئی نہیں پھر آپ کہیں فرشت شاہ کوئی نہیں پھر شہدہ شاہ کوئی ایک شہید ستر بندوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے قرآن جنت میں لے کے جا رہا ہے سورہ بقرہ سورہ عالمران جنت میں لے کے جا رہی ہیں روزہ جنت میں لے کے جا رہا ہے تو پھر یہ سارے شہ کوئی نہیں ہیں اب ہو جائیں پھر کافر ایسے شرینوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرمائیں یہ ان کے دل میں صرف بغض ہے وہ بغز جونس کو جینے نہیں دیتا